اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کوکنگ ویچ سبا کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ لوگوں کے لیے ریسپی لائی ہوں وہ ہے چکن ڈونٹس چکن ڈونٹس بہت اچھے اور بہت ایزی بن جاتے ہیں اور میں اس ویڈیو میں آپ کو رمضان سپیشل کے حوالے سے میں یہ ویڈیو آپ کو سیف کرنا بھی سکھاؤں گی کہ آپ پورا مہینے کے لیے یہ ویڈیو کیسے ڈونٹس بنا کے آپ سیف کر سکتے ہیں لزیز ان کا ذائقہ ہے جب آپ بنائیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کیسے بنے ہیں اور بہت آسان ہے تو اس طرح سے ہم چار سے پانچ سلائس لیں گے ان کے سائیڈز ریموو کریں گے صرف درمیان والا پارٹ لیں گے اور ان کو اچھے سے چاپ کر لیں گے چاپر میں ڈال کے چاپ کرنے کے بعد اب یہ میں نے بون لیس چکن لی ہے یہ تقریباً ایک کلو ہے ایک کلو سے تھوڑی سی کم ہے آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں چکن اور اب ڈالیں گے اس میں کٹا ہوا ادرک لیسن ہری مرچ اور ہری مرچ کو بھی اس طرح سے میں نے چاپ کر لیا ہے چار سے پانچ ہری مرچ ہے اور اب اس میں میں نے دھنیا ڈالا اور اب باریاتی مسالوں کی کٹی بھی لال مرچ لیں گے دھنیا پاورڈر لیں گے نمک لیں گے اور پیساوہ گرم مسالہ آمچور پاورڈر یہ بلکل اوپشنل ہے اگر آپ اور ہلدی لال مرچ تو یہ فوڈ کلر لیں گے بلکل تھوڑا سا تو آپ اب اس کو ہم اچھے سے بلینڈ کریں گے چاپ کریں گے تاکہ یہ سارے مسالے ایک جان ہو جائیں ابھی ان کے بائنڈنگ کے لیے میں اس میں ایک انڈا اس استعمال کروں گی اس کو بھی اچھے سے بیٹ کریں گے بیٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں بائنڈنگ کے بعد اس کا کتنا اچھا ٹیکچر آیا ہے بائنڈنگ کے لیے ہماری چکن ریڈی ہے تو چلے جی چکن کے لیے میں نے آدھا کپ میتے کا گھول بنا لیا اور کرمز لے لیے اور ہاتھوں پر اس طرح سے گریس کریں گے اور لیٹنٹ کے لیے اس طرح سے کوئی بھی آپ پرینے لے سکتے ہیں یا آپ کوئی بھی راؤنڈ شیپ دے تھے اس رات سے کوئی بھی کٹر لے لے لیں بیسے کوئی راؤن شیپ کریں گے اور پھر ان پر کرمز کے اوپر اس کی کوٹن کر دیں گے بس اتنا سا اس کا عمل ہے اور اس کو ہم اس طرح سے اچھے سے کور کریں گے اور اب ہم اس کو سائیڈ پر رکھتے جائیں گے اسی طرح ہی ہم سارے ڈونٹ ریڈی کر لیں گے اور اب میں آپ کو ان کا سیف کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں اس طرح سے ایر ٹائٹ کو بوکس لیں اس میں آپ چار سے پانچ اس طرح ڈونٹ رکھیں پھر اوپر سے بٹر پیپر لگا دیں بٹر پیپر کی جگہ آپ کوئی بھی پلاسٹک پیپر ب پلاسٹک ریپ بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے کوئی بھی پلاسٹک ریپ ہوتا ہے وہ آپ اس طرح سے ایر ٹائٹ کریں اور بوکس بنا کے فریج میں رکھتے ہیں یہ ایک ٹائم کے لیے ہم آرام سے ڈونٹ یوز کر سکتے ہیں چار سے پانچ افراد آرام سے اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اب یہ ڈیپ فرائی کریں گے چار سے پانچ اس طرح سے میں نے ڈونٹ لیا ہے باقی میں نے فریز کر دی اور اب اب ہی کو فرائی کریں گے اس کو ہم نے شلو فرائی کرنا ہے دونٹ ہمارے بن کے ریڈی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اور دکھنے میں بھی اتنے اچھے لگ رہے ہیں کھانے میں بھی اتنے ہی مزے دار تھے امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی چینل کو لائک کر دیں کمنٹ کر دیں سبسکرائب کر دیں اور میری مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کر دیں اور اس طرح سے ہم ان کو رنگ میں کوئی بھی اس طرح سے سیکھ لیں گے اور ان کو سائٹس پہ اس طرح سے رکھ دیں گے دیکھیں پلائٹر میں ہم اتاریں گے کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اور اس نے کرنچی ہیں بہت ہی اچھے بنے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی دعا میں یاد رکھیے گا ماہ رمضان آ رہا ہے سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ مجھے رمضان میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ